تو اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنا نیکس ٹاپک ہم لوگوں نے سب کو جان لیا لفظ کیا ہوتا ہے اور اسم کیا ہوتا ہے سب کو جان چکے لیکن آج ہم لوگ اسم کے بارے میں ڈیٹیل سے جانیں گے آپ لوگوں کو پچھلے کلاس میں میں نے بتایا تھا کہ جو اسم ہے اسے سنگیا آپ کہتے ہیں یعنی کہ دنیا کی سارے نام جتنے بھی نام ہے تو آل نیمنگ ورڈز کو ہی اردو میں آپ کہتے ہیں اسم اب یہ اسم کتنے طرح کی ہوتے ہیں ہم لوگ اس ویڈیوز میں ڈیٹیل دیں گے تو اب یہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں اسم کی تو اسم پہلے آتا ہے معنی کے اعتبار سے اور یہ ویری ویری امپورٹن کوشن ہے جو اقزام میں پوچھتا ہے تو معنی کے اعتبار سے اگر پوچھے کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اسم ذات اور ایک ہوتا ہے اسم صفت اسم ذات اور اسم صفت اب یہ اسم ذات کیا ہے آپ نے سمپل اسم ذات کو اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ یہ وہ سنگیا ہے وہ اسم ہے جس سے کسی بھی شخص چیز یا جگہ کی صرف اور صرف ذات معلوم ہوتی ہے کیا معلوم ہوتا ہے بابو صرف اور صرف ذات معلوم ہوتا ہے اب یہ ذات کیا چیز ہے تو بس آپ سمپل ایسے سمجھے کہ اگر میں آپ کو دنیا کا کوئی بھی لفظ بول دوں اور آپ کے ذہن میں اس کا ایک ایمیج بن جائے فار ایکسامل میں نے بولا سیب تو سیب کا ایمیج بن گیا میں نے بول دیا کلم تو کلم کا ایمیج بن گیا تو یہ ایمیج بننا ہی یہ اسم ذات کی ثبوت دیتا ہے کہ آپ وہ کیا ہے با وہ اسم ذات ہے تو یہ کلم یا سیب یا یہاں پہ دیکھ لیجئے کوئی بھی چیز جیسے انسان ہیوان پٹنا کولکتہ یہ پٹنا کولکتہ کولکتہ بولیں گے تو کولکتہ شہر کا ایمیج آپ کے ذہن میں بن جائے گا انسان بولیں گے تو انسان کا ایمیج بن جائے گا ہیوان ہیوان کا تو یہ ایمیج ہوتا نہیں ہے لیکن مائن میں آپ سوچو گے کچھ گھوست ٹائپ کا تو یہ ہو گیا تو یہ ہے اسم ذات ٹھیک ہے اب یہ اسم ذات اور کلیر سمجھ میں آ جائے گا اگر ہم اسم صفت آپ کو سمجھائیں تو یہ اسم صفت کیا ہے اب یہ دوسرا تو معنی کے اعتبار سے اسم کا جو دوسرا قسم ہے اسے کہتے ہیں اسم صفت اب یہ اسم صفت کیا ہے تو اس کو سمپل اب صفت کا مطلب ہوتا ہے وشیشن یعنی adjective جو آپ لوگوں نے انگلیش میں پڑا ہے اور ہندی میں پڑا ہے جا کر وشیشن تو یہ اسم صفت مطلب وشیشن ہے کسی بھی چیز کا کوئی بھی اسم کی کوئی بھی سنگیا کی ہم وشیشتہ جو بتاتے ہیں تو سنگیا یا سربنام کی جب ہم وشیشتہ بتاتے ہیں جو کا وشیشن گن یا دوش بتائیں گے کمی یا خاصیت بتاتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ بتاتے ہیں کچھ بھی گن یا دوش بتاتے ہیں تو یہ اسم صفت کہلاتا ہے فار ایکزامپل میں نے ابھی آپ کو کہا تھا سیب تو اگر میں نے بول دیا یہ سیب میٹھا ہے تو یہ میٹھا اس کی صفت ہو گئی یعنی اس کے adjective ہو گیا یہ ٹھیک ہے نا اگر میں نے بول دیا کلم یہ کلم لال ہے تو جب تک کلم صرف کہا تھا تو یہ اسم ذات تھا لیکن میں نے جیسی اس میں لال جوڑ دیا کہ کلم لال ہے تو یہ لال کلم اس کی صفت ہو گئی اس کی خاصیت ہو گئی یا میں یہ بھی بول دوں کہ انسانے برا انسان ہے میں نے یہ بول دیا کہ انسان برا انسان ہے تو یہ جو برا ہے یہ اس کا دوش ہو گیا تو یہ بھی اس کا صفت ہو گیا تو صفت کا مطلب کہ جب بھی ہم کسی سنگیہ کا یا سربنام کا کسی بھی اسم کا یا ضمیر کا جب ہم بتاتے ہیں کسی بھی اسم کا اگر ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کی خاصیت یا گن یا دوش کیا ہے تو آپ اسے کہتے ہو صفت ای تینک کہ آپ کو سبج میں آ گیا ہوگا اب تھوڑی سی ایک بات یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ اور جان لیں وہ یہ جان لیں کہ جس کی صفت بتائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں موصوف جب آپ صفت کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اور کلیر ہو جائے گا ابھی ہم لوگ صرف اسم پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ لیکن تھوڑا سا جان لیجئے کہ جس چیز کا آپ صفت بتاتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے موصوف جیسے میں نے بولا کلم لال ہے تو کلم ہوگی آپ کا موصوف چلیے تو اب ہم لوگ آتے ہیں نیکسٹ تو معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں اسم ذات اسم صفت اسم ذات سمجھ میں آ گیا اور اسی ذات کی اگر ہم وشیشتہ بتا دیں تو وہ اسم صفت ہو جاتا ہے چلیے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں بناوٹ کے اعتبار سے اسی بناوٹ کو اشتقاق بھی بولا جاتا ہے جس کو آپ ہندی میں رچنا بولتے ہیں تو رچنا کے ادھار پر یا بناوٹ کے ادھار پر اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک دم دھیان میں رہے کہ معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں لیکن بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں اسم کی کتنی قسمیں ہوتے ہیں تین قسمیں ہوتی ہیں بناوٹ کے اعتبار سے یہ بات آپ لوگ ذرا سا تو بناوٹ کے اعتبار سے آپ کے اسم کا کون کون اسم ہے تو ایک ہے جامد ایک ہے مصدر اور ایک ہے مشتق اب یہ جامد کیا ہے تو اس جامد کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہ اسم ہے وہ سنگیا ہے جو خود کسی شبد سے کسی کلمہ سے خود نہ بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ نکلے مطلب ایسا شبد جو خود نہ کسی شبد سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی شبد نکلتا ہو تو آپ ایسے شبدوں کو ایسے اسم کو جامد کہتے ہیں یہ سارے ایسے الفاظ ہیں کہ یہ خود کسی لفظ سے نہیں نکلے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو ایسے اسم کو آپ جامد کہتے ہیں یہ جامد ابھی اور اگر آپ آگے کے معنی آگے یہ چیزوں کو سمجھیں گے نا بے جامد اور کے لئے رہو جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ یہ مصدر کیا ہوتا ہے اب اس مصدر کے بارے میں بات کر لیں تو یہ مصدر آپ کہیں گے کہ وہ اسم ہے مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی شبد یعنی کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے اسم نکلتے ہو مطلب کہ آپ یہ بولیں گے کہ وہ شبد وہ اسم جو خود کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے دوسرے شبد بنتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو کریا کے بارے میں بھی سمجھایا تھا اب یہ کریا جو اردو میں آپ نے کریا اور زمانہ کو جور کر فیل کہا تھا تو یہی جو کریا ہوتا ہے نا بابو اسی کو کریا کو ہی آپ اردو میں سمپل بھاشے میں مصدر کہہ دیتے ہیں یہی کریا مصدر ہے اگر آپ نے اس کریا میں زمانہ جور دیا تھا تو وہ فیل بن گیا تھا لیکن یہاں پہ صرف اور صرف کریا رہے تو یہ مصدر بن جاتا ہے اور کریا کو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام جس میں نہ لگا رہتا ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ سب کا سب کریا ہے اسی طریقے سے یہ مصدر ہے اردو میں آنا جانا پرنا بیٹھنا یہ سب کچھ مصدر ہے اگر پوچھا جائے کہ مصدر کی کیا علامتیں ہیں تو آپ کہیں گے کہ مصدر وہ اس میں ہے جس میں نہ لگا رہتا ہے نہ لگا رہتا ہے تو مصدر کی علامت نہ ہے یہ بھی کوششن کئی بار اقزام میں آ چکا ہے تو مصدر کی علامت کیا ہے نہ لگا رہے گا اس اس میں تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ سب کا سب مصدر ہے تو سمپل بھاشا میں آپ کہیں گے کہ کریا ہی مصدر ہے اب اگر ہم دیفنیشن کی بات کریں تو دیفنیشن کہتا ہے کہ مصدر وہ اس میں ہے جس سے دوسرے لفظ نکلتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اگر آپ بولیں گے کھانا یا اٹھنا یا پیٹھنا تو ان سے دوسرے لفظ نکل سکتے ہیں فار اگزامپل بیٹھنا سے کیا نکل جائے گا بیٹھک بیٹھنا سے بیٹھنے والا پرنا سے پرنے والا پرنا سے جانے والا تو یہ سارے الفاظ نکل جائیں گے مصدر سے تو اسی لئے مصدر کے دیفنیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنا ہے لیکن اس سے دوسرے لفظ بنتے ضرور ہیں تو ایسے لفظ کو آپ کہتے ہو ایسے اسم کو مصدر کہتے ہو اب ہم لوگ اسم کی تیسرے قسم کی بارے میں بات کر لیں جس کا نام ہے مشتق تو یہ ہے اسم مشتق اب یہ مشتق کیا ہے تو جیسے جامد کیا لفظ تھا کہ جو کسی سے نام نکلا ہو اور نہ خود اس سے کوئی لفظ نکلے مصدر کیا ہے کہ جو خود تو کسی سے نہیں نکلتا لیکن اس سے دوسرے لفظ نکلیں اب مشتق کیا ہے کہ مشتق یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو مصدر سے بنایا گیا ہو جو مصدر سے بنے مشتق کہلاتے ہیں for example ابھی میں نے آپ کو example بولا تھا کہ پرنا سے پرنے والا تو یہ پرنا سے پرنے والا جو لفظ نکلانا تو یہی مشتق ہو گیا جانا سے جانے والا جانا سے جانے والا تو یہی ہو گیا آپ کا مشتق تو جو بھی مصدر لفظ سے نکلے جو لفظ مصدر لفظ سے نکلتا ہے مشتق کہلاتا ہے لکھنا سے لکھنے والا پرنا سے پرنے والا پرنے والا پرہا کو یہ سب کے سب مشتق ہو جائیں گے کیونکہ پرنا سے بنا ہوا ہے I think آپ کو سارے چیز clear ہو چکے ہوں گے اب ہم لوگ اسی جامد کی قسم کو پریں گے اور یہ بھی بہت important ہے تو جامد کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اس میں نکرا اور ایک ہوتا ہے اس میں معارفہ سمپل بھاشا میں بولیں تو اس میں نکرا کا مطلب ہوتا ہے common noun ٹھیک ہے اور اس میں معارفہ کا مطلب ہوتا ہے proper noun آپ لوگوں نے پرہا ہوگا جاتی بачک سنگیہ اور جاتی بачک اور بیاقتی بачک سنگیہ پرہا ہوگا تو proper noun بیاقتی بачک کو اور common noun جاتی وچکو اسی طریقے سے اسم نکرا کو common noun کہتے ہیں یعنی جاتی وچک سنگیا جس کو اردو میں دوسرے لفظ اسمعام اسمعام بولا جاتا ہے یہ بہتImportent ہے کیونکہ کئی بار exam میں پوچھا گیا ہے کہ اسمع نکرا کا دوسرا نام کیا ہے تو اسمع نکرا کو اسمعام بھی بولا جاتا ہے اور اسمع معارفہ ویکتی وچک سنگیا کا دوسرا نام کیا ہے تو اسمع خاص بھی بولا جاتا ہے اور یہی کہلاتا ہے اردو میں اسم مورفا یا اسی کا دوسرا نام اسم خاص ہے اب اس کے ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اسم نکرا کسے کہتے ہیں تو وہ اسم ہے جس سے ایک طرح کی بہت سی چیزوں کا نام سمجھا جائے یعنی کامن ہو عام ہو جیسے میں نے بول دیا درخت یا میں نے بول دیا گھورا یا میں نے بول دیا آدمی جانور کچھ بھی اگزامپل لے لیں تو یہ سارے چیزیں عام ہیں میں نے انسان کہا یہ بھی عام ہے تو جب بھی یہ عام سی چیز ہوگی تو نکرا کہلائے گی لیکن اسی انسان کو میں نے بول دیا کیا بول دیا میں نے گاندھی جی تو اب یہ گاندھی جی ایک خاص انسان ہو گئے تو گاندھی جی اس میں مورفا کہلائیں گے کیونکہ وہ بیقتی باشک سنگیہ ہو گئے میں نے بولا پہار تو یہ اسم نکرا ہے لیکن اگر میں نے بول دیا ہمالے پہار تو یہ ہمالے پہار چکے خاص ہو گیا اسی لیے یہ آپ کا بن گیا اس میں مورفا بن گیا تو اسم مورفا مطلب خاص ویسی میں نے بول دیا ندی تو یہ ندی آپ کا ہو گیا اسم نقرہ لیکن جیسی میں نے بولا کہ گنگا ندی جمونہ ندی تو یہ آپ کا ہو جاتا ہے اسم مورفہ کیونکہ یہ خاص بن جاتا ہے تو اسم نقرہ مطلب اسم عام اور اسم مورفہ مطلب اسم خاص تو یہ بات آپ لوگ دھیان رکھیں گے اب ہم لوگ اسی اسم مورفہ اور اسم نقرہ کی ایک ایک کر کے سارے قسموں کو پرہیں گے تو اسم نقرہ عام اسم عام بھی کہتے ہیں یہ اسم عام کی سات قسمیں ہوتی ہیں سات قسمیں دھیان رہے آپ لوگوں کو کہ اسم نقرہ کی سات قسمیں ہوتی ہیں اب یہ سات قسم کون کون ہے تو پہلا ہے اسم ذات اسم صفت اسم کیفیت اسم استفہام اسم مسغر اسم مکبر اسم تعداد ایک ایک کر کے اب ہم لوگ اس کو ڈیٹیل سے پرہیں گے کہ یہ ہوتے کیا ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسم ذات کیا ہے تو ابھی میں نے معنی کے اعتبار سے آپ کو اسم ذات اور اسم صفت دونوں سمجھا دیا تھا تو جو معنی کے اعتبار سے اسم کی قسمیں ہیں وہی اسم نقرہ کی دونوں قسمیں میں بھی آتی ہیں تو اسم ذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم جو صرف اور صرف کسی کا ذات جسے معلوم ہوتا ہے جیسے کتاب رحیم آدمی کلم جسے بس ذہن میں ایک شکل بن جاتی ہے ایک شکل بن جاتی ہے اسے اسم ذات کہتے ہیں لیکن جب تک کہ میں نے اسم کوئی گنی یا دوش کوئی خاصیت یا کمی نہیں بتائی ہے اس کی اب جیسے ہی ہم اس کی خاصیت بتا دیتے ہیں کہ کتاب ہے تو اچھی کتاب ہے آدمی ہے تو اچھا آدمی ہے کلم ہے تو لال کلم ہے تو اگر میں نے اسم کی خاصیت بتا دی تو یہ بن جاتا ہے اسم نقرہ کی دوسری قسم یعنی کہ اسم صفت بن جاتا ہے تو اب دیکھیں ہم لوگ پڑھیں گے کہ اسم صفت کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ اسم صفت تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جیسے ہی آپ نے اسم ذات میں جوڑ دیا یا اس کی خاصیت یا اس کی کمی گن یا دوش تو لال کلم برا آدمی نیچا اجلا یہ میٹھا نمکین کوئی بھی ایسی چیزیں جو آپ نے جوڑ دی کہ جو اس کی صفت بیان کرے تو اسے کہتے ہیں اس میں صفت اور صفت کو انگلیش میں ایڈجیکٹیو بھی کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ قسم کی جس کے نیکسٹ قسم کونسا ہے تو اس میں کیافیت ہے اب یہ اس میں کیافیت کیا کہلاتا ہے تو اس میں کیافیت کے معنی یہ ہوتے ہیں اس میں کیافیت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ویسا اس میں جسے آپ کو بھاو معلوم چلے تو آپ کہتے ہیں بھاو بچک سنگیا کوئی اس میں کیافیت کیاتے ہیں جیسے ہم چھو نہ سکیں بس محسوس کر سکیں جیسے جوانی، بچپن، برہاپا، لرکپن، کھٹاس، مٹھاس، تلقی تلقی مطلب کرواہت تو یہ ساری چیزیں ایک کیفیت ہے جس کو ہم چھو نہیں سکتے بس محسوس کر سکتے اسی لیے یہ ہندی میں بھاو باجک سنگیہ بھی کہلاتا ہے اب اگر ہم بات کریں بہت سارے لوگ اس میں صفت اور اس میں کیفیت میں کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس کنفیوزن کو میں ابھی آپ لوگوں کے دور کر دیتی ہوں جیسے اگر میں کبھی بولوں میں بولوں کہ یہ کلم جو ہے نا یہ لال ہے کلم لال ہے وہ انسان جوان ہے وہ انسان جوان ہے یہ کلم لال ہے وہ انسان بورہ ہے تو اگر میں ایسے اگزامپل بولوں تو یہ کس کا اگزامپل ہوگا تو آپ کہیں گے چونکہ یہ انسان کی خاصیت یا کمی گن یا دوش بتایا جا رہا ہے تو یہ تو اس میں صفت ہے کیونکہ اس کی خاصیت یا کمی بتایا جا رہی ہے تو جب بھی آپ کسی اسم کا گن یا دوش بتاتے ہیں تو وہ آپ کا صفت کہلاتا ہے تو ایک جوان آدمی یہ اس کی صفت ہو گئی ایک بورہ آدمی یہ بھی اس کی صفت ہو گئی ایک لال کلم یہ بھی صفت ہو گئی لیکن اسی کا اگر میں صفت نہ بتا کر کیفیت بتاؤں تو میں کیسے بولوں گی تو میں اس کو ایسے بولوں گی کہ یہ کلم لال ہے تو لال نہ بول کر میں بولوں گی اس کلم میں لالی ہے میں یہ بولوں کہ وہ انسان بورہ نہ ہو کر ایسے بولوں کہ اس انسان کو برہاپا آ چکا ہے تو یہ برہاپا اس میں کیفیت ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ میں نے صفت نہیں بتائی بلکہ ایک بھاو کو پیش کیا ایک اس کی کیفیت کو پیش کیا ہے تو یہ پرہاپا اس میں کیفیت ہو جائے گا جو اس کے ایک بھاو کو بتا رہا ہے تو اگر میں بولوں کہ جلیبی میٹھی ہے تو یہ جلیبی میٹھی آپ کا اس میں صفت ہو جائے گا لیکن میں یہی بولوں کہ جلیبی میں میٹھاس ہے تو یہ بن جائے گا کیفیت تو اس طریقے سے آپ لوگ بہت سارے اس طریقے سے آپ لوگ بہت سارے ایکزامپل لے سکتے ہیں جیسے میٹھی سے بن جائے گا میٹھی کیا ہے بابو تو یہ ہے صفت لیکن اسی کا کیفیت بنانا ہوگا تو ہم کہیں گے مٹھاس کیا کہیں گے مٹھاس اس طریقے سے اور بھی چیزیں آپ لے سکتے ہیں جیسے جوانی کوئی انسان جوان ہے اور پھر میں نے بول دیا کہ اس میں جوانی ہے تو یہ ہو گیا اس کی کیفیت کوئی انسان بورہ ہے میں نے بول دیا اس کو برہاپا آ چکا ہے تو بورہا ہے اس کی صفت لیکن اسی بورہا کو میں نے کہہ دیا کہ اس میں برہاپا آ گیا ہے تو یہ برہاپا اس کا ہو گیا کیفیت تو برہا سے برہاپا کیفیت میٹھی سے مٹھاز کیفیت I think آپ کو کلیر ہو چکے ہوں گے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے نیکسٹ قسموں کے بارے میں جو نیکسٹ قسم ہے وہ ہے اس میں استفہام اس میں استفہام اب یہ استفہام لفظ جہاں بھی آئے نہ سمجھ جانا یہ سوال کوشن ہوتا ہے استفہام کا مطلب اردو میں تو جب بھی آپ کو کب کیوں کیسے کون کتنا کیسا اس طرح کا کوئی بھی الفاظ ملے آپ کو فوراں ایگزامنٹک لگا دینا ہے تو وہ استفہام کا ہی آپشن ہے کیونکہ استفہام کا مطلب بھی ہوتے سوال تو جب بھی پوچھیں کون آ گیا کب گیا کہاں گیا کیسے گیا کتنا دیا کیسا ہوا تو یہ سارے کوشن آپ کی ہو جائیں گے اس میں استفہام تو یہ تو سب سے آسان ہے آپ لوگ کر ہی لیں گے اب بات کرتے ہیں اس میں مسغر کی کہ اس میں مسغر کیا ہوتا ہے اس میں مسغر کو پڑھنے کے لئے آپ کو دو لفظ جاننا پڑے گا تاکہ آپ کے لئے آسان ہو جائے وہ لفظ کیا ہے تو آپ نے اردو میں سنا ہوگا کہ سغیرہ اور کبیرہ سغیرہ اور کبیرہ یہ سغیرہ اور کبیرہ کیا ہوتے ہیں سغیرہ کا مطلب چھوٹا سے ہوتا ہے سغیرہ مطلب چھوٹا تو آپ نے اردو میں سنا ہوگا سغیرہ گناہیں کبیرہ گناہیں تو جو گناہیں چھوٹے ہوتے ہیں ان کو آپ سگیرہ کہتے ہو اور جو گناہیں برے برے ہوتے ہیں انہیں آپ کبیرہ گناہ کہتے ہو جو برے گناہ ہوتے ہیں تو اسی نفذ سے سگیرہ سے بنا ہے مسقر اور کبیرہ سے بنا ہے مقبر تو جب ہم بات کرتے ہیں اسم کی تو یہ اسم کی بات کرنے پر کیا ہو جاتا ہے کہ اسم مسقر اس کو بولتے ہیں جس میں چھوٹا پن کا ذکر آتا ہے تو جب آپ کے چھوٹا پن کا ذکر آئے تو وہ کہلاتا ہے اسم مسقر اسم مسقر چھوٹا پن چھوٹا پن کو جو بھی بتائے وہ اس میں مسگر کہلائے گا اور جب بھی برہ پن کی بات کریں گے تو برہ پن میں آتا ہے آپ کا اس میں مکبر تو جب بھی برہ پن کے معلی میں استعمال ہو تو وہ اس میں مکبر کہلائے گا چھوٹا کے لیے مسگر برہ کے لیے مکبر for example میں نے بول دیا میں نے بول دیا دبیا تو دبیا جو چھوٹی سی دبیا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیکن وہی اگر میں نے بولا دبا تو یہ برہ ہو گیا اسی طریقے سے میں نے بول دیا بیٹی تو یہ بیٹی بری ہو گئی لیکن اگر میں نے بول دیا بٹیا تو یہ بٹیا چھوٹی کا معنی پیش کرتا ہے اسی طریقے سے next آپ لوگ دیکھ لیں جیسے کہ اگر میں نے بول دیا سام تو سام برے کے معنی میں پیش ہوتا ہے لیکن میں نے بول دیا سپولا تو یہ سپولا چھوٹے کے معنی میں پیش ہوتا ہے تو یہ سارے اگزامپل اس میں مکبر اور اس میں مسگر کے ہو جائیں گے جیسے یہاں دیکھ لیجئے بٹیا دبیا دریچہ باغیچہ بغیرہ باغ برے کے معنی میں اور باغیچہ چھوٹے کے معنی میں ڈببا برے کے معنی میں دبیا چھوٹے کے معنی میں بیٹی برے کے معنی میں اور بٹیا چھوٹے کے معنی میں اسی طریقے سے ایک ایک زیمپل بہت بار پوچھا جاتا ہے جس میں آتا ہے آپ کا راہ اور شہرہ جب بھی یہ راہ استعمال ہوتا ہے تو راہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹے معنی کے لئے پیش کیا جاتا ہے اور اسی کو جب برے معنی میں پیش کا راہ مطلب راستہ ہوتا ہے برے معنی میں اس کو کہتے ہیں شہرہ شہ رہ تو چھوٹے چھوٹے جب راستے ہوتے ہیں نا تو اسے راہ کہتے ہیں لیکن وہی جب راستہ برا بن جاتا ہے ایک ہائیوے کا شکل لے لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شہرہ تو یہ کوشن بہت بار ایکزام میں پوچھا گیا ہے تو راہ چھوٹا اور شہرہ برے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو راہ آپ کا ہو جائے گا مسقر اور شہرہ ہو جائے گا مکبر I think کہ آپ کو یہ چیز کلیر ہو گئی ہوں گی اب بات کرتے ہیں اسم تعداد کی یہ اسم تعداد کیا ہے تو تعداد لفظ سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تعداد کے مطلب ہی ہوتے ہیں سنکھیا تو جب کسی بھی اسم سے ہمیں تعداد معلوم ہوتے ہیں کسی بھی لفظ سے جب ہمیں تعداد معلوم ہوں گے تو ہم لوگ سمپل اس کو اسم تعداد کہہ دیں گے جیسے سو ہزار دس بیس کروڑ لاکھ کچھ بھی تو جتنی بھی سنکھیا جب بھی سنکھیا کا ذکر آئے تو وہ کہلائے گا اسم تعداد تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے اسم نقرا کے ساتھوں قسم کو کور کر لیا I hope کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی بہت ہی کلیر لی